تو کوئی بغداد میں چمک رہا ہے کوئی اجمیر میں چمک رہا ہے کوئی کلیر میں چمک رہا ہے کوئی دلی میں چمک رہا ہے کوئی ماریرہ میں چمک رہا ہے کوئی بلگرام میں چمک رہا ہے کوئی دیبا میں چمک رہا ہے کوئی پیلی بھیت میں چمک رہا ہے تو کوئی پریلی میں آلہ حضرت بن کے چمک رہا ہے نعرے تگویر نعرے رسالت نعرے غنصیت مسلکِ آلہ حضرت فیضانِ آلہ حضرت علامہ قاری محمد اقبال صاحب قبلہ رزوی علماء اہل سنت بہت خاموشی کے ساتھ ایک بات سن لیں دنیا میں جتنے دنیا کے لئے آئے تھے اور دنیا والوں کے لئے آئے تھے وہ سب ختم ہو گئے قارون ختم قارون ختم نمرود ختم شدات ختم امان ختم اس کے آگے آئیے ابو جہل ختم ابو لہب ختم اطبہ ختم شیبہ ختم امیہ ختم یزید ختم سم مٹ گئے اور جتنے گھمنڈی ابھی ہیں بچنے والے وہ بھی نہیں ہیں جتنے گھمنڈی تھے ان کی ناکیں خاک میں چلی گئیں ان کی ذاتیں خاک میں مل گئیں ان کی دولتیں خاک میں مل گئیں ان کی خاندان خاک میں مل گئیں ان کی نسلیں خاتم خاک میں مل گئیں ان کی بلڈنگیں خاک میں مل گئیں ان کی بادشاہت خاک میں مل گئیں مگر ایک بریلی کا امام احمد رضا تھا سو سال قبر میں گئے ہو گئے اس کا عرص آج بھی پوری دنیا میں زندہ ہے سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ ایک جملہ غور سے سن لیں جو اپنے لئے آئے تھے وہ ختم ہو گئے ہاں پھاری صاحب وہ چاہیں کوئی ہوں مکیاں ہوں نمبردار ہوں زمیدار ہوں اہدے دار ہوں مالدار ہوں دولت دار ہوں کوئی ہوں سب ختم اپنے لئے جیوگے لالو والا کے سنیوں تو مر جاؤ گے اور دوسروں کے لئے جیوگے تو مر کے بھی زندے ہو جاؤ گے سبان اللہ سبان اللہ اپنے لئے جیوگے تو ختم ہو جاؤ گے مر جاؤ گے اور دوسروں کے لئے جیوگے تو مر کے بھی زندے ہو جاؤ گے جتنے دنیا میں آئے تھے نا دوسروں کے لیے جھینیں خدا کی قسم آج بھی زندہ ہے وہ سبحان اللہ ماشاءاللہ تم سو کے بھی نہیں اٹھتے ہو ان کے مدار پہ کنٹلوں پھولوں کی برسات ہو جاتی ہے آج دنیا میں تمہارا کوئی نام لینے والا نہیں رہتا مگر ان کے مداروں پہ ہزاروں لوگ آکے پھولوں کی مالا چڑھا دیتے ہیں آپ بھی ایک آدمی ہیں ارے بولو بھائی آپ بھی تو آدمی ہی ہیں ادھر مرے ادھر تمہارا نام ختم ادھر مرے ادھر تمہارا ذکر ختم ادھر مرے ادھر تمہارا چرچہ ختم ارے ہارات یہاں تک ہیں سنیے ادھر تمہاری قبر بنتی ہے تمہارے چیرے پہ لوگ مٹی ڈالتے ہیں اور ادھر تمہارے گھر میں لمبے لمبے چابلوں کی بریانی چل لئی ہے ارے بولو بھائی ہاں قبر پہ اعلان ہو رہا قبر پہ کھانا کھا کے جانا چاہاں بھی یہ نکالی جا رہی ہے روڈ بکڑے ہو کے کھانا کھا کے جانا کھانا کھا کے جانا بیٹا بھی سامنے آگیا صاحب جنازے کے پاس کھڑے ہو کے کہہ رہا والے وہ میرے باپ پہ کسی کا ہو تو آج مانگ لیو بھائی میں دینے تیار ہاں گھر میں فاتحہ ہو رہی ہے تو یہاں سے لے کے وہاں تک پھروٹ کے تھال لگ دیئے تیجے سے پہلے ہی دفن کی فاتحہ میں یہاں سے وہاں تک پھروٹ کڑے پٹ کٹے پڑے ہیں اور خود پینٹ میں ہاتھ ڈالے کھڑے ہیں سیڑ جی نمبر دار مکیا پیسے والے دولہ دالہ دلال کڑا دلہ حرام کھانے والا دوسروں کی زمینوں پر کبز کر کر کے پیسہ ہڑپنے والا دوسروں کی جائے داپ پہ کبزہ کرنے والا حرام کھاکا کے اپنا پیٹ بھرنے والا دوسروں کی دولت ہڑا بھرق کر کر کے اپنے باپ کے دس میں تیجے لمبے لمبے کرانے والا ہداروں کو کھلانے والا پھروٹ رکھ رکھ کے اپنے باپ کی فاتح کرانے والا اب ایک اس مولوی نے کہا ہے تو اس سے کہ پھروٹ رکھے تیرے باپ کی مفرق ہو جائے گی لمبے لمبے تھار بھر کے تیرا باپ بچ جائے گا سن کان کھول کے ہم کو اس کے قائل ہیں اگر تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے نا تو صرف ایک کلاس پانی سامنے رکھے قرآن کی آیتیں پڑھ کے کل شریف پڑھ دے اگر آیتیں قبول ہو گئی تو وہ کی ایک کلاس پانی ترے باپ کی مفرق کا ذریعہ بن جائے گا سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے غوثیت مسلکِ عالی حضرت حضرت قاری محمد اقبال صاحب قبلہ علماء اہل سنت سبحان اللہ تیجے میں کھجوریں ڈال لیا چنوں میں منکے کونسی کتاب میں پڑھ لیا رہے تونے منکے تھیلیہ کھولی جا رہی ہے دھڑا دھڑ ڈالو اور بریانی کی دے گئے ایک منٹ کو ترے باپ کی روح کو اس کا سباب نہیں ملے گا جو بریانی کھلا رہے آتے ہیں غلط فہمی میں ہے تو بہت بڑی غلط فہمی میں ہے چکر محمد پڑھ زیادہ اور اگر تو چاہتا آنا کہ بریانی کا کوئی لکمہ تیرے باپ کو اور تیری ماں کو بچا لے تو کھلانے کا طریقہ یہ نہیں ہے جو تُو کھلا رہا سمجھ گئے ارے یار صرف گیارہ کلو چابل بنوالے اور گیارہ کلو چابل بنوا کے لالو والا کے غریبوں کو بلالے یتیمہ کو بلالے فقیروں کو بلالے مسکینوں کو بلالے بیباؤں کو بلالے جن کے گھروں میں زخط پہ کھانا نہیں ہے ان کے بچوں کو بلالے اگر تیری چوکر سے ایک بھی بھوکا پیٹ پھر کے چلا گیا ادھر اس کا پیٹ پھرے گا اور در خدا تیرے بات کی قبر کو جنت کا بغیجہ بنا دے سبان اللہ چاہتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا پیغام صحیح راستے پر آئیے اب بہت خلط راستے پر آپ جا رہے ہیں یہ فروض ادھر سے لے کے وہاں تک تھار اببہ کے تیجے میں کبھی زندگی میں بھی کھلایا تھا باپ کو تُو نے کبھی لایا تھا کیلے باپ کے لیے کبھی لایا تھا سیب ماں کے لیے زندگی بھر کے تو حالات یہ رہے بھوج پھر سے تھیلیا بھری بغل مدابی اور بی بی کے روم میں کنیا کے دیکھ رہا کانا کنیا کے ماں کو ماں دروازے پہ چھانک رہیے میرا لال آ رہا ہوگا میرا بیٹا آ رہا ہوگا میرا نورِ نظر آ رہا ہوگا میرا لختِ جگر آ رہا ہوگا آنے والوں سے پوچھتی یہ کہیں میرا بیٹا دیکھا ہے تم نے میرا بچہ میرا بچہ دیکھا ہے تم نے میرا بچہ نہیں آیا میرا بیٹا نہیں آیا چاروں طرح پوچھتی پھر رہی ہے ماں آئے سیدھے بی بی کے اون میں ماں دیکھتی رہے پھر بھی ماں دل کھام کے بیٹھ بیٹھ کہیں بھی گیا آ تو گیا یہ دل ماں کا ہے زندگی میں کبھی کیلہ نہ دیا سیب کٹ کے نہ دیا فروٹ نہ دیا آج ساتھاں میں ڈھیل لگا دیئے کیا مطلب کان کھول کر سنو حسانہ مقصد نہیں ہے تمہیں ہوا کرانا میں تمہارے زخموں پہ ہاتھ رکھنا جاتا ہوں دین ہوا کا نام نہیں ہے جنت اتنی آسان نہیں ہے جتنی تُو نے سمجھ لی اور اتنی آسان بھی ہے کہ خدا کی قسم تجھے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی قیابت کے دن مصطفیٰ کی شفاعت تجھے تلاش کرے گی سبان اللہ ماشاءاللہ مگر ایک راستہ ہے وہ ہم سے سن وہ راستہ یہ ہے کہ اپنی ماں کو راضی کر لے سبان اللہ زور سے اور دل سے ماں کو راضی کر لے باپ کو راضی کر لے جس دن ماں باپ راضی ہو گئے خدا تجھ سے راضی ہو جائے سبان اللہ ایک بات اور دوسری اور سنو اپنے چچا تاؤں کو باپ کا درجہ دو باپ باپ سبان اللہ ہاں اور صرف چچا تاؤں نہیں اپنے بھائی کو جو بڑا ہے اسے بھی باپ کا درجہ دو بے شک ہاں بہت عجیب راستوں سے صبر کر رہے ہیں آپ دنیا تمہارے چہرے دیکھ رہی آج تم جھونٹ بولتے ہو امیلی اسلام پہ بھولتی ہے تم شراب پیتے ہو امیلی اسلام پہ بھولتی ہے تم چوری کرتے ہو امیلی اسلام پہ بھولتی ہے تم زنا کرتے ہو امیلی اسلام پہ بھولتی ہے تم گنداری کرتے ہو امیلی اسلام پہ بھولتی ہے کسی کا حق مارتے ہو امیلی اسلام پہ بھولتی ہے کسی پہ ذاتی کرتے ہو امیلی اسلام پہ بھولتی ہے کسی پہ ظلم کرتے ہو امیلی اسلام پہ بھولتی ہے تم کسی کی زمین مرتے ہو انگلی اسلام پہ اٹھتی ہے مطلب یہ ہے قدم تیرا اٹھتا ہے انگلی اسلام پہ اٹھتی ہے برا تو کرتا ہے لوگ تارگیٹ اسلام کو بناتے ہیں اسلام والے ایسے اسلام والے ایسے مسلمان ایسے مسلمان ایسے ارے یار تم ہو تم دعا کر دیں یہی بہت ہے سبان اللہ بھول کے نکھاؤ زور سے آت اٹھا کر بولو سوا آت اٹھا کر ادھر چہرہ کرو میری طرح بات سنو یہ آپ ہیں کہ آپ کی وجہ سے آج اسلام پہ امی اٹھتی ہے دین پر مسلمان پر یہ کل کا مسلمان تھا خدا کی قسم جب راستوں سے نکل کے جاتے تھے تو اپنے تو اپنے خیر کہتے تھے کہ جب یہ اتنا اچھا ہے تو اس کا نبی کتنا اچھا ہوگا تمہارے چہرے دیکھ کے کلمیں پڑے ہیں لوگوں نے زور سے ارے یار جس کے نام کا جلسہ ہے نا یہ آلہ حضرت کانفرنس آلہ حضرت کا تو خیر جواب ہی نہیں ہاں بعد اگر آلہ حضرت میں آ گیا تو پھر پوری تقریر اسی میں ہو جائے گی کمیٹی والوں نے مجھ سے فرمائش کی ہے کہ آپ کو صحابہ اکرام پہ بولا ہاں ابھی تو میں انشاءاللہ آپ کی تمناوں کو محسوس کرنی جاؤں گا میں تقریر اسی پہ کروں گا میں آ رہا ہوں آلہ حضرت تو بہت بڑی ذات آلہ حضرت کے بیٹے ہیں حجت الاسلام حضرت حامد رضا خان علیہ الرحمہ لاہور کے عبادات سے گزر کے جا رہے تھے آپ آپ اتنے حزین اور اتنے مصطفیٰ کی سنتوں پہ عمل پیرا تھے خدا کی قسم کہ آپ کے جسموں سے جسم سے نبی کی اداوں کی خوشبو آتی تھی راستے سے نکل کے جا رہے ہیں چہرے پہ نقاب پڑی ہے حضور حامد رضا خان حجت الاسلام کے اچانک ہوا کا جھوکہ آیا جیسے کی جھوکہ ہوا کے آیا چہرے کا پردہ اُڑ گیا ایک سودا گر یعنی دکاندار میں جب آپ کے چہرے کو دیکھا ارے اتنی شاندار داری اتنا حسین چہرہ اتنا خوبصورت انسان اتنا اچھا انسان جس کی نہ ظلفوں کا جباب نہ آنکھوں کا جباب نہ تاری کا جباب نہ چہرے کی بناوٹ کا جباب نہ چلنے کا جباب نہ لباس کا جباب خدا کی قسم صرف یہی دیکھ کر اپنی دکان سے نکلا راستے میں آیا اور آنے کے بعد حجت الاسلام حامد رضا خان کے ہاتھوں کو چھوما قدموں کو چھوما اور چھوم کر بھولا حضور آگے بعد میں جائیے پہلے کلمہ پڑھا کے مسلمان بنائیے سبان اللہ کیا کہنے سوڑ سے ارے مہتوالو مہتوالیے کیا بات ہے سبان اللہ سبان اللہ کیا بات ہے خان صاحب جو خود رہی ہے اچھا رہیت آگئی جو خندہ ہے میرے نمی در پر کھلو چھوٹا تو میں سمجھ گے ہم تو اپنے میں تو آن جہرے میں نہیں در پر کھلو سبان اللہ کیا 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 سکتا ہے سبان اللہ کیا سبان اللہ کیا جو دیолжی والكرم جی لگا کے بولیے سبحان اللہ زور سے ہاں اپنے نبی کا نام لیں بولے یا رسول اللہ بات یہ چل رہی تھی کہ دنیا کے اندر جو لوگ اپنے لیے آئے وہ ختم ہو گئے اور جو اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے آئے وہ کل بھی زندہ تھے وہ آج بھی زندہ ہے ہے نا ہزاروں سال ہو گئے پندرہ سو سال ہو گئے آٹھ سو سال ہو گئے پھانسو سال ہو گئے سو سو سال ہو گئے خدا کی قسم وہ کل بھی زندہ تھے وہ آج بھی زندہ ہیں اور سنیے بچو 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 زندہ ہوتا کون ہے جو کھاتا ہو پیتا ہو چھتا ہو اٹھتا ہو بیٹا ہو نہیں زندہ وہ ہوتا ہے جس کا ایمان سلامت ہو گئے ہاں حلال کھاتا ہو جائز کھاتا ہو حلال کماتا ہو اور حلال ہی جس میں کما کے اپنی اولاد کلتا ہو وہ جب تک زمین پر ہے جب بھی زندہ ہے مر جائے گا تب بھی زندہ حرام کھانے والے زندہ نہیں ہوتے حلال کھانا والا زندہ ہوتا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ دولت ہم کمائیں گے ہم کامیاب ہیں شہرت کمائیں گے ہم کامیاب ہیں اچھا لباس پہنیں گے ہم کامیاب ہیں نہیں آپ بہت بڑی کامیابی میں نہیں ہیں آپ بہت بڑے ناکام ہیں غلط فہمی میں ہیں آپ غلط سوچ لیے گھوم رہے ہیں آپ سنو کان کل کر آپ نے سمجھ لیا مکان اچھا بنا لیا ہم کامیاب ہو گئے گار خرید لی ہم کامیاب ہو گئے دکانیں بنا لی ہم کامیاب ہو گئے روڈ پہ مکان بنا لیا ہم کامیاب ہو گئے لوگ ہمیں امیر کہنے لگے ہم کامیاب ہو گئے لالو بالا کے زندہ دل سنیوں کامیاب وہ نہیں ہوتا جو دولت دار ہو